کہ پاکستان خوف زیادہ ہے انڈیا سے پاکستانی سکیر آف انڈیا ہمارے پاس ایک بہترین چانس ہے ایک گولڈن اپورچنٹی ہمیں اندوستان پہ حملہ کر لینا چاہیے ہمیں کشمیر کو ریکاور کر لینا چاہیے پرانا والا راگ اپنایا ہے پرانا والے گانے گائے ہیں کہ کشمیر کے اندر انڈیا جو ہے وہ ایٹرو سٹیز کر رہا کہہ رہا ہے جناب ہم نے پاکستان کو جواب ہی نہیں دینا ہمارا جو سب سے جونیر ینگ گیسٹ ڈپلومیٹ ہے وہ پاکستان کو جواب دے گا بھارت کی اور سے بھی موتوڑ جواب دیا گیا ہے بھارت نے پاکستان کو پھر لتارا اور اس کی پروپیگینڈا کا قرارہ جواب بھی دیا بھارتی راجنہی کے بھاکستانی پیم کے بھاشن کو مزاگ بتایا اور پاکستان کو آتنگ باد کی فیکٹری بتایا ساتھی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے آتنگ باد کا استعمال جمہو کشمیر کے چنا کو پر بھاکست کرنے کے لیے کیا ہے A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy It is to embarrass پاکستان کو embarrass کرنا چاہتے ہیں تیچہ ہمارا یار ابھی کل آیا ہے ہم نے اس کو کہا جاؤ ہے بیٹا جاؤ اس کو پاکستانی وزیریعظم کو رسپانڈ کر کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو انڈیا کے لیڈرز ہیں وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں ہمیں threat کرتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر take over کر لیں گے وہ آزاد کشمیر ہم سے چھین لیں گے ہم سے لے لیں گے لیکن پرائی منسٹر شہباز شریف نے یون میں جو سپیچ کی ہے اور اس میں جو انڈیا پر بات کی اسے پتہ جل رہا ہے کہ پاکستان خوف زیادہ ہے انڈیا سے پاکستان is scared of انڈیا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو انڈیا کے لیڈرز ہیں وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں ہمیں threat کرتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر take over کر لیں گے وہ آزاد کشمیر ہم سے چھین لیں گے ہم سے لے لیں گے اتنے خوف زیادہ ہیں وہ انڈیا نے کہا ہے کہ دیکھیں ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں بھارت کے لیڈرز انڈیا میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کہا ہے دیکھیں یہ ڈر ہے نا یہ خوف ہے نا تو انڈیا میں یہ کھڑے ہو کر کہا ہے کہ ہمیں یہ خوف ہے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تم سے آزاد کشمیر جو ہے وہ لے کر دکھائیں گے وہ take over کر لیں گے آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس سے پہلے جن دھمکیوں کی وہ بات کر رہے ہیں تو وہ جب انڈیا میں الیکشنز ہو رہے تھے اس دوران جو سپیچز ہوتی رہی اس کے اندر جو انڈیا کے دیفنس منسٹر تھے راجنات سنگھ ان کی طرف سے کئی ایک سپیچز ایسی کی گئیں جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم گز کے ماریں گے پاکستان کے اندر گز کے ماریں گے اور جو کشمیر ہے وہ ہمارا آزاد کشمیر اٹوٹ انگ ہے انڈیا کا ٹوٹ انگ ہے وہ انڈیا سے ملے گا مل جائے گا ہم نے کس قابل بنا کے چھوڑا پاکستان کو کہ ان کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دیا بس اب یہ کچھ نہیں کر سکتے کشکول پکڑ کے یہ دنیا بھر میں پھر رہے ہیں پھر یہ بھی ان کی طرف سے سپیچز کی گئیں کشمیر کے اوپر بات کی گئی گل گل بلتستان اس طرح کے جو علاقے ہیں کہ بھئی اچھا اب اس کے علاوہ بھی کئی ایک لیڈرز ہیں جن کی طرف سے باتیں اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی الیکشنز کے دوران اس طرح کی کئی ایک سپیچز کی جاتی ہیں جس میں کہ انڈیا کے خلاف اسی طریقے سے جو ہم بات چیت ہوتی ہے لیکن میں آپ کو یہ والی ذرا تقریر سنائی دیتی ہوں انہوں نے جو بات کی ذرا دیکھی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو اس سے مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ پاکستان بڑا خوف ستا ہے یعنی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم سے ہمارا آزاد کشمیر چینے کی بات کر رہے ہیں یہ یو این جیے کے اس میں جلاس میں گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے جا کر یونیٹن ڈیشن میں جو بات کی ویسے تو کوئی خاص نئی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو کچھ پوائنٹس پھر بھی بتا دیتی ہوں افغانستان کی بات کیجئے انہوں نے کہا کہ افغانستان کی طرف سے ٹیررزم پاکستان میں آ رہی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہار سے جو کنٹریز ہیں وہ بیٹھ کر فنڈ کر رہی ہیں پاکستان کے اندر ٹیررزم کرنے کے لیے یہ بات انہوں نے کی ساتھ انہوں نے کہا جی اسلاموفوبیا جو ہے وہ بہت بری طرح سے بہت تیزی کے ساتھ پورے ورلڈ میں پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے مسلمز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مسلمز کو پریشان کیا جا رہا ہے انہوں نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ جو اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے وہ اسلاموفوبیا چائنہ تک چلا گیا ہے بھارت کا ذکر تو انہوں نے کر دیا بتا بھی دیا کہ بھارت جائے بغیر بھارت کی دھرتی پہ قدم رکھے بغیر شہبہ شریف صاحب کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کو بہت تنگ کیا جا رہا ہے لیکن چائنہ تو بہت بار جا چکے ہیں لیکن چائنیز مسلمز یا اوریگر مسلمز کے لیے انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چائنہ کے لیے بھی کوئی سانکشنز ہونی چاہیے چائنہ کے لیے بھی کوئی سزا ہونی چاہیے چائنہ کو بھی کچھ سمجھانا چاہیے کہ وہ مسلمز کے ساتھ ظلم نہ کرے جیسے کہ سب ہی جانتے ہیں کہ وہاں پر نام محمد رکھنے پر بھی پابندی ہے چائنہ میں اس کے ساتھ ساتھ مسجد جو ہے اس کو بھی توڑا جا رہا ہے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشرائز کیا جاتا ہے بہت پریشان کیا جاتا ہے لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے چائنہ کے بارے میں ایک ورڈ بھی نہیں کہا انہوں نے جو بھی بات کی وہ انہوں نے صرف اور صرف بھارت کو لے کر کی میں آرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ کہیں کہ جی میں بھارت کا بہت ساتھ دے رہی ہوں اور بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا میں نہیں جانتی بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن بارل جو خبریں آتی ہیں اس حساب سے تو چائنہ میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے ہم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے چاہے وہ پشابر میں ہوں کوئٹا میں ہوں یا پاکستان کے کسی بھی لاکے میں ہوں وہاں پر مسلمانوں کو بلاسفیمی کے نام پر جلایا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے جان سے مارا جا رہا ہے اس کے بعد ان کو آئیڈنٹیٹی چیک کر کے کہ وہ پنجابی ہیں وہ شیعہ ہیں وہ سنی ہیں اس قسم کی چیزیں چیک کر کے بھی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یہ بات بھی یونائٹڈ نیکشن میں بتا دینی چاہیے تھی لیکن خیل بھول گئے ہوں گے تین ساری چیزیں کہاں یاد رہتی ہیں تو یقیناً ان کو یہ سب کچھ یاد نہیں رہا ہوگا ان کو یہ بھی نہیں یاد رہا ہوگا کہ بلوچستان میں کس طرح سے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور دوسرے لوگ جو ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ نہیں جو سکیٹمنٹ جاری کہ اس میں انہوں نے پاکستان کو بڑا جسے کہتے ہیں نا ٹارگٹ کیا ہے کہ جی ایسے ممالک جو داشتگردی کو سپانسر کرتے ہیں کراس برڈر ٹائررزم کو سپورٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کو آئیسولیٹ کرنا چاہیے ٹارگٹ کرنا چاہیے اب بہت سارے پاکستان ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی جو حکومت ہے وہ جواب بھی نہیں دیتی ان کا یہ جواب نہ دینا کیا آپ سمجھتے ہیں صحیح سٹریٹیجی ہے اور پاکستان جب کشمیر کا ذکر کرتا ہے تو سوبرینٹی کی بات کرتا ہے یہاں کہتا ہے کہ جی یو ان سیکیورٹی کونس ریزولوشن کے تحق جو ہیں ڈسپیٹڈ مسئلے حل کرنے چاہیے یہ پاکستان نے اتنی کمزور کیوں پوزیشن لی ہوئی ہے اور بھارت جو اتنا سٹریٹیف ہے پاکستان اس کا جواب بھی نہیں دے پا رہا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ day to day دیکھیں گے کہ انہوں نے کبھی کسی چیز کو اس طرح جو ہے نا go let it go والا رویہ نہیں اپنایا جس پہ اپنایا جا بھی سکتا تھا یعنی minor ignorable چیز پہ لیکن جو اس طرح کے issues ہیں سخت قسم کے issues اور جو جواب طلب ہیں اس پہ یہ کہنی کا طرح کے نکل جاتے ہیں چونکہ they have nothing to say for example اگر اتنا بڑا سیریز مسئلہ ہے جو کہ ایک طریقے سے دنیا کے مستقبل کو reshape کر رہا ہے اور آپ fence sitting کر رہے ہیں آپ کنارے پہ بیٹھ کے تماشا دیکھنے کی جو ہے آپ نے position لی ہوئی ہے گزشتہ کہیں سالوں سے تو اس میں ظاہر ہے پھر آپ کے بس جواب ہے ہی نہیں چونکہ اس کو کہتے unexplainable situation تو اس میں آپ کیا کہیں گے تو اس لیے آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس موقع پہ آکے تو آپ کے جو بزارت خارجہ کے بابو ہیں ان کی وکیبلری ختم ہو جاتی ہے اور وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ پاکستان جو کہ مسلم امہ کا نعرہ لگاتا تھا آج وہ مسلم ورڈ بھارت کے پیچھے کھڑے ہیں جب بلکل ہم بات کر رہے ہیں ارتغان کی جنہوں نے یونائٹیڈ نیشن کے اندر کشمیر کا ذکر نہ کرتے ہوئے سیدھا سیدھا بھارت کا سپورٹ مانگا ہے برکس کی میمبرشپ کے لیے اور دوسری جانب سعودی عرب کے اخبارات سمیت بھارت میں کیا چھپتا ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب وان کر رہا ہے کہ حج اور عمرہ کا ویزا لے کے ہمارے ملک کے اندر بکاری بھیجنا بند کرے تو ایک طرف جو ہے پوری دنیا کے اندر یہ ایک کمپین چل رہی ہے پاکستان کو لے کے یہ ملک جو ہے بکاری بیتا ہے اور دوسری جانب پاکستان کے بکاریوں کے لیے مطلب جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت بڑی خبر یہ آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے ساتھ بیلین ڈالر کا لون جو ہے وہ قبول کر لیا اور لون مانگنے والی آئی ایم ایف پہ کرزے مانگنے والا جو ملک ہے وہ بات کر رہا ہے بھارے سے کشمیر چینے کی وہ بات کرتا ہے فلسطین میں جہاد کرنے کی سو عوام کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی دلچسپ رائے ہماری ہے نا ہم ہی اس عکمران کو آگے بیج دیتے اسمبلیوں میں اگر ایک دفعہ ہم روڈ پہ آ جائیں اور ہم بولیں کہ بھائی لاؤ ہماری گورنمنٹ کے ہماری ہماری عوام کا جو پیسہ جو آپ لوگ لکے گئے ہو انگلینڈ سویس بینک اور جہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ آیاشیاں کر رہے ہیں وہ پاپا جونز کے جزیرے کس کے ہیں ٹھیک ہے آہ لنڈن میں فلیٹس کس کے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ لوگ آ جاتے ہیں دوبائی کے اندر پروپٹیاں جو ہے پاکستان کی ہے جلے یہ بھی بات چھوڑے آج ہم بات کریں کہ ٹرکی نے پاکستان کو دھوکہ دے دیا ٹرکی نے بھارت کا ساتھ دیا کیونکہ یہ ٹرکی اب بھارت کی مدد چاہتا ہے کیونکہ وہ برکس کا جو ہے میمبر بننا چاہتا ہے اور تیب ارتوغان نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا اب تو کوئی پاکستان کو سیریسی نہیں لیتا لوگ اب کشمیر کے مدے پر بھی پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے بلکہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا کو اس لیے سپورٹ کریں گے کہ ان کی معیشت دیکھیں ان کو ان کے عوام کو دیکھ لیں ٹھیک ہے وہ کان پہ جا رہی ہے بھئی آہ ترڈ نمبر لارجسٹ آہ ملک وہ بن گئی ہے کانمی میں ٹھیک ہے اور ہمارا کیا آل ہے اور اگر آپ ترکی کی بات کریں تو ترکی ان لوگوں کا ساتھ دے گی جو مخلص ہو اپنے ملک کے ساتھ میں ایک بات بولوں گا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ کشمیر پہ بات نہ کریں پہلے تو ہم اپنے ملک کی بات کریں کہ بلوچستان میں کل کل کیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے ڈیلی ڈیلی کی حساب سے پختونوں کو مارا جا رہا ہے بلوچوں کو مارا جا رہا ہے یار اپنے ملک کا سوچو پھر کشمیر کی بات کریں کہ کشمیر کو جو ہے نا وہ تو پہلے سے ہم دے چکے ہیں انڈیا کو اور اب ہم رولا مار رہے ہیں کہ یار ترکی نے جو ہے نا کشمیر پہ بات نہیں کی ہماری اپنی گورنمنٹ اس پہ بات نہیں کر رہی ہے تو ہم ترکی سے کیا کہیں انڈیا کہہ رہا ہے جناب ہم نے پاکستان کو جواب ہی نہیں دینا ہمارا جو سب سے جونئر ینگ گیسٹ ڈیپلومیٹ ہے وہ پاکستان کو جواب دے گا یہ کیا چیز ہے اگر آپ اس مینڈ شیٹ کو اس تھیری کو اس کو ریڈ کریں کیا مطلب ہے یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا موڈی اب کا لیول نہیں ہے کہ شباز شریف کو جواب دے ڈاکٹر جے شنکر کا لیول نہیں ہے کہ شباز شریف کو جواب دے ہمارا ہم تو دنیا کے اور بڑے ٹاپکس پر بات کر رہے ہیں ہم تو دنیا کے اور بڑے ایشیوز پر بات کر رہے ہیں لیکن جب وہ گھر میں ہوتے ہیں اور ان کو ضرورت ہوتی ہے موڈی صاحب کو تو وہ سابق منسٹر فواد چودری کا بھی نام لے لیتے ہیں لیکن یونیٹن نیشنز میں کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کا نام نہیں لینا ٹھیک ہے اب دیکھیں بیسیکلی کیا ہے is to embarrass پاکستان it is to embarrass پاکستان کو embarrass کرنا چاہتے ہیں نا ٹھیک ہے پاکستان کو وہ چاہتے ہیں to make it belittle کہ آپ کی تو ویلی کو انہی ہمارا ایک تھرڈ سیکٹری پتہ نہیں کیا وہ کچھ بھی نہیں بچہ ہمارا یار ابھی کل آیا ہے ہم نے اس کو کہا جاؤ ہے بیٹا جاؤ اس کو پاکستانی وزیریعظم کو رسپونڈ کر رہا ہے یہ ہے to make someone belittle to make someone feel feel and tell you are nothing آپ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے آگے یہ جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے لڑائی رہی ہے شروع سے پاکستان یہ کہتا ہے کہتا ہے جناب ہمیں جو ہے وہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں ہماری existence کو نہیں مانتے ہمیں یہ challenge کرتے ہیں ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فضول ہے this is what پاکستان says clear clear سیدھا سیدھا پاکستان کہتا ہے کہتا ہے یار یہ ہمیں مانتے ہی نہیں ہیں ہمارے ہمارے اس کو سمجھتے ہیں کہ یار انہا دیگالی کو انہی نہ لگی اینا دا کی چھڑو بڑا انہا دفعہ کرو یہ کی مطلب اب یہ چیز جو ہے اب پاکستانیوں کو زاری بات آتا ہے they don't like it the way انڈین لیڈرشپ اگر treat کرے گی پاکستان the way انڈین لیڈرشپ اگر treat کرے گی پاکستان کو تو بھائی پاکستان تو پھر زاری بات آتا ہے یہ غصہ آتا ہے لیڈرشپ کو ٹھیک ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی attitude سے غصہ آنا چاہیے دیکھیں انڈیا اس کو کرے ڈیلیبریٹلی انڈیا اس کو کرے ڈیلیبریٹلی پاکستان کو بھی اس کو ڈیلیبریٹلی غصہ ignore کر دینا چاہیے پاکستان کو بھی اس کو جسے وہ کہتے ہیں نا وہ ignore کر دینا چاہیے no issues چھوڑ دیں بات ہی ختم کر دیں بھائی بات ہی ختم کر دیں اس چیز کو ignore کر دیں پاکستان کہتا تھا کشمیر اس لیے ہمیں چاہیے کیونکہ وہ مسلم میجورٹی ہے اب تو آرٹیکل ہٹ گیا اب ہندو بھی آئیں گے وہاں پر مسلم بھی آئے گے اب پاکستان یو این میں کیا کہے گا اور یو این تو چھوڑے اب تو انڈیا کو یو این میں permanent seat بھی ملنے والی ہے آج تو یہ انہوں نے کہا کہ دو ریاستی حالیں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہندوستان نے اس میں ووٹنگ نہیں کری ہے اور اس کے علاوہ بھی جتے ہیں بھی سوپر سپاور ہے وہ ہندوستان کے ساتھ کڑے پاکستان میں ان کو کچھ دکھائی نہیں تھا تیس دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے اب آئی ایم ایف ہمیں پیسے ہی نہیں دے رہا کہ بھائی آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے آپ پہی نہیں کر سکتے ہو ہمیں دوبارہ سے اور آپ اپنے شرائط پر بلکل اترتے بھی نہیں ہو اس کے علاوہ ہندوستان کے پارلیمنٹ پر ایک نقشہ لگایا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اکرن ہندوستان بنائیں گے اکرن ہندوستان میں افغانستان نیپال اور پاکستان کا بھی سارا حصہ ہے اب ہم کشمیر کا راگ گلاپ رہے کہ کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بھی ہمارے ہاتھوں سے انقریب جا سکتا ہے اگر وہ بنگال کو فتح کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ پاکستان کو بھی توڑ سکتے ہیں بلوستان پاکستان کو بھی الگ کر سکتی ہے کے پی کے کو بھی کون الگ کرے گا ہندوستان نیرندر موڈی سا بی جی پی کرنا سریعہ یہی کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو تو ہونا ہے اس کے ریزے ریزے کرنا ہے اس کو تقسیم کرنا ہے لیکن وہ تو کہتے ہیں ہمیں پاکستان میں کوئی دلچسپی نہیں اپنی موت آپ مریں گے بلکل مریں گے جب مریں گے تو وہ لوگ قبضہ کر لیں گے ہم پر ان کا کیا جاتا ہے ایک ہی آٹھے کافی ہے احمل والی خان نے کہا ہندوستان اگر ایک دفعہ حملہ کر دے تو پاکستان بکھر جا گے سچ میں بلکل بکھر جا گے گا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری فوج دفعند کر سکتی ہمیں سوال بول بڑا ہے ویسے بہت بڑا سوال اپنے نظری سے بوچھنا چاہیں گے اگر ہندوستانی فوج اور پاکستانی فوج آمینے سامنے ہو کیا ہوگا کارگل جیسے حالات ہوں گے انیسو پیسر جیسے حالات ہوں گے انیسو کتر جیسے حالات ہوں گے ہماری پاکستانی فوج آمینے ہماری پاکستانی خورا د�ستانی �انک قطعے پاکستانی باکستانی کو جیسے اماری اول کاری رکھنیو اور کشمیر، ان ملینہ باین باین اور اقرال پر اینڈیویٰ، اگرام کی طرف اینڈیویٰ، این ایک اگرام بکرمیدین میں بہترینف قرارات باینڈیویٰ، لیکنی جانبیتی بایندی علیہ وقتی طرف اینڈیویٰ، واقعا ہے، اس سے حالتی درستگیویٰ، کسیل تجنید علیہ وقتی طرف اینڈیویٰ،